بزدر لوگ ہوتے ہیں جو گھر کی عورتوں کے اوپر جا کر الزامات لگاتے ہیں اور ان پر اٹیک کرتے ہیں اس وقت تک خواتین نکلیں گی احتجاج کریں گی جب تک کہ یہ جھوٹا کیس ختم نہیں کیا جائے گا وزیراعظم بننے کے بعد جب خان صاحب کو معلوم ہوا کہ انام شاہ جو ہے آن چودری کا سپانسر وہ دو دو جگہوں سے تنخائیں لے رہے تو پھر انہوں نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا تھا یا نکال دیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح عمر عیوب صاحب نے بتایا کہ یہ جو حکومتیں ہیں یہ جو سترہ سیٹے جیتنے کے بعد فارم سنتالس کی بے ساکھیوں پہ کھڑی جو حکومتیں ہیں پنجاب کی اور نیشنل اساملی کی ان کی جتنی سازشیں ہیں وہ تو انہوں نے بڑی اچھی طرح بتا دی دوسری سازش جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان وزیراعظم عمران خان کو تو پولٹیکل ٹارگٹنگ کی جاری ہے لیکن ساتھ میں بشرا بی بی کی جو ٹارگٹنگ کی جاری ہے وہ انتہائی شرم ناک ہے اور انتہائی افسوس ناک ہے وہی ٹاؤٹس جنہوں نے عدد کیس بنایا جس کا میں سب سے بڑا نام اس منازم کا ہے جو خان صاحب کے گھر میں کام کرتا تھا آن چودری اور وہاں پہ بہت سارے کام تھے جو یہ کیا کرتے تھے جانگیر ترین صاحب کی پرسنل ملازمتوں سے یہ ملازمین تھے جو ادھر آئے تھے اور آن چودری صاحب جو ہیں وہ اپنے ساتھ دو اور اسسٹنٹ جو ایک تو جانگیر ترین صاحب کے پاس کام کرتا تھا عمران شاہ اور اس کا دوسرا بھائی انعام شاہ کو لے کر آئے تھے اور وزیراعظم بننے کے بعد جب خان صاحب کو معلوم ہوا کہ انعام شاہ جو ہے آن چودری کا سپانسر وہ دو دو جگہوں سے تنخائیں لے رہے تو پھر انہوں نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا تھا یا نکال دیا تھا تو یہ کرپشن کی ان کی داستانیں پرانی ہیں اور نکلتی آ رہی ہیں اب یہ دیکھئے آپ ان کا لیول چیک کریں کہ جس وقت بشرا بی بی کو ٹارگٹ کیا گیا تاکہ عمران خان صاحب کو توڑا جا سکے یا پولٹیکل وکٹمائزیشن کے ساتھ ساتھ ان کی تظلیل کی جا سکے بزدل لوگ ہوتے ہیں جو گھر کی عورتوں کے اوپر جا کر الزامات لگاتے ہیں اور ان پر اٹیک کرتے ہیں تو یہ جو بزدلین نہیں میں تو ان کو کچھ اور کہتی ہوں بزدلوں کی بھی کوئی نہ کوئی ایتھکس ہوں گے جو خواتین کو اتنے گھٹیا طریقے سے ٹارگٹ کرتے ہوں اور گھر کی پردے دار خواتین کی تظلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بزدل نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ اور الفاظ ہوتے ہیں جو میں اب نیشنل ٹی وی پہ بولنا نہیں چاہ رہی ہوں تو آن چودری صاحب اور ان کے جو ملازم انام صاحب تھے آن چودری بن گیا عدد جیسے گھٹیا غلیز کیس میں اپروور اور وہاں جا کے جھوٹی گوائیاں دیتا رہا اور انام شاہ جو ہے وہ توشا خانہ جیسے کیس میں وہ جا کر بناوا ہے اس وقت اپروور اور جھوٹی گوائی کی بنیاد پہ اس جھوٹے کیس کی بنیاد پہ مشرا بی بی کو اس وقت جو ہے وہ حب سے بیجا میں یا illegal detention میں رکھا گیا ہے اور مقصد صرف یہ کہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے ذہنی torture کیا جائے ان کو توڑنے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ ان کی دیوی جو dealیں ہیں یا dialogue ہے جو ان کو یہ dialogue کہتے ہیں actually میں deal ہوتی ہے اس پر کسی طریقے سے آ جائے لہٰذا ہم یہاں پر یہ ضرور بتائیں گے کہ مشرا بی بی نہ صرف یہ کہ فارمر خاتون اول ہیں پورے پاکستان کی خواتین بشمول پی ٹی آئی کی خواتین ان کے ساتھ کھڑی ہیں اس طرح کے جھوٹے کیسز جیسے عدد کیس میں پاکستان دہریک انصاف سمیت خواتین نکلیں اس گھٹیا کیس میں اس توشہ خانہ کیس میں اس وقت تک خواتین نکلیں گی احتجاج کریں گی جب تک کہ یہ جھوٹا کیس ختم نہیں کیا جائے گا اور سن لیں وہ جھوٹے اپروورز جو خواتین کے اوپر الزامات لگاتے ہیں بلو دا پیلٹ کومنٹس کرتے ہیں جھوٹی گوائیاں دیتے ہیں کہ پاکستان میں چاہے سیول سوسائٹی کی خواتین بے شخص ہوئی رہیں یا کوئی اور جو عورتوں کے حقوق کی خواتین جو ارگنائزیشنز ہیں وہ بے شک ستو پی کے سوئی رہے لیکن یہ پولٹیکل ورکرز یہ خواتین جنہوں نے پورے ڈیڑھ سال سے ٹورچر برداشت کر رہی تھی جیلوں میں بھی رہی ہیں باہر بھی تشدد برداشت کی ہے وہ اپنے حق کی آواز کے لیے کھڑی ہوں گی وہ بچھا بی بی کے حق کی آواز کے لیے کھڑی ہوں گی ریزارف سیٹس کا بھی میں بتا دوں بہت زیادہ شور اور ہنگامہ مچاوے سوشل میڈیا پہ خان صاحب کی انسٹرکشنز ہیں کہ جو خواتین کھڑی رہی ہیں ڈٹ کے اور جنہوں نے جو ہے وہ قیدو بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں ان کو برابر طریقے سے دیکھیں اور ایک بیلنس طریقے سے جو ہے وہ لسٹ جو ہے وہ ان کے پاس جا رہی ہے ہم نے ان کو بتایا بھی ہے ان کی انسٹرکشنز بھی تھی کہ جو پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ میں بھی حصہ رہی ہے اور مختلف پروٹیسٹ میں مختلف جو ہماری یہ پورا ایک ڈیڑھ سال کا سفر ہے نو مہی کے بعد جس میں وہ بہت اچھے طریقے سے سامنے آئی ہیں ان تمام خواتین کو انشاءاللہ تعالی موقع دیں گے نام ہم نے انہوں نے بہت سارے بتائے ہیں انہوں نے خود بھی بہت سارے نام ہمیں دیئے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ انشاءاللہ لسٹ فائنل ہوگی عمر ایوب صاحب سیکٹری جنرل صاحب کی سربراہی میں اس کو فائنل کیا جائے گا اور جل سے جل الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرا دیا جائے گا سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق